بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الاحترام آج علم الکلام کے حوالے سے دوسرا درس ہوگا یہاں پر علم الکلام کا لغوی معنی اور استلاحی معنی یاد رکھنا بہت ضروری ہے تو علم الکلام علم کا معنی تو ظاہر ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اور یہ جو کلام ہے تو لغت میں کلام کے معنی ہے بات گفتگو اور قول یہ کلام کے معنی ہے اور استلاحی معنی علم الکلام کے استلاحی معنی یعنی استلاحی تعریف میں اختلاف ہے مگر زیادہ تر اختلاف تعبیر کے اعتبار سے ہے یعنی تعبیر کا اختلاف ہے اس سلسلہ میں سب سے قدیم تعریف امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو 150 عجری میں گزرے ہیں ان کی تعریف ہے اور یہ تعریف دراصل علم قاضی کمال الدین احمد بن حسن بن سنان الدین البیازی الحنفی رحمہ اللہ جو 1998 حجری میں گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اشارات المرام من عبارات الامام یہ تعریف جو ابھی میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اس کتاب کی صفحہ نمبر پندرہ میں لکھی گئی ہے یعنی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس کی لئے جائز ہے اور جو اس پر واجب ہے اس میں سے جو احکام اعتقادات سے متعلق ہو وہ فقہ اکبر ہے اور جو عاملی مسائل سے متعلق ہو وہ فقہ ہے تو یہاں پر اگر غور کیا جائے اس تعریف سے علم الکلام کی حقیقت اور اس کی فضیلت دونوں واضح ہو جاتی ہے فضیلت تو یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے فقہ کے مقابلے میں فقہ اکبر قرار دیا ہے اور حقیقت یہ واضح ہوئی کہ علم الکلام اسلامی عقائد کی تشریح کا نام ہے جس میں وہ عقائد بھی شامل ہے جس کا یقین رکھنا انسان پر واجب ہے اور وہ بھی جن کا عقیدہ رکھنا جائز ہے تو یہ علم الکلام کی تعریف اور ان کی فضیلت بھی معلوم ہوئی تو اب یہاں پر یہ بات بھی قابل غور اور ضروری اور اہم بات ہے کہ علم الکلام جو ہے ان کے نام یعنی علم الکلام کو الفقہ الاکبر بھی کہا جاتا ہے علم الکلام بھی کہا جاتا ہے اور نمبر تین اسی طرح علم اصول الدین بھی کہا جاتا ہے نمبر چار علم العقائد بھی کہا جاتا ہے نمبر پانچ علم التوحید والصفات نمبر چھے علم التوحید اور نمبر ساتھ علم النظری والاستدلال یہ سب علم الکلام یعنی علم العقائد کے نام ہیں تو اب اس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ الفقہ الاکبر اس نام سے تو امام عاظم ابو حنیف رحم اللہ نے علم الکلام علم العقائد کو موسم کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے امام عاظم ابو حنیف رحم اللہ کی تعریف پیش کی اور اب یہاں پر یہ بات بھی اہم اور قابل غور ہے کہ علم الکلام کو علم الکلام کیوں کہا جاتا ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ تقریباً امام عاظم ابو حنیف رحمہ اللہ کے دور میں اس علم کو علم الکلام کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ امام عاظم ابو حنیف رحمہ اللہ و امام مالک رحمہ اللہ اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ وغیرہ کی تحریروں میں کلام اور متکلمین کا ذکر ملتا ہے اور بعد میں یہی نام یعنی علم الکلام اس فن کے لئے معروف ہو گیا اور علم الکلام کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں تو اس سلسلہ میں بھی محققی نظرات مختلف باتیں بیان کرتے ہیں لیکن عام طور پر متکلمین جیسے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ یا قاضی عبدالجبار موتزلی وغیرہ اس علم کے مختلف مسائل پر بحث کرتے ہوئے الکلام و فی کذا الکلام و فی کذا کا عنوان قائم کرتے تھے تو اسی وجہ سے اس علم کو علم الکلام سے موصول کیا گیا اس علم کو علم الکلام کا نام دیا گیا نمبر دو علم الکلام میں جو مباحث آتے ہیں ان میں سے اس مسئلہ کو بڑی شورت حاصل ہوئی تھے کہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس کی وجہ سے بڑی آزمائی سے گزرنا پڑا اس لئے اس کا نام ہی علم الکلام پڑ گیا نمبر تین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ متکلمین عام طور پر مخالفین کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے اور ظاہرے کہ اس میں کلام اور قدرت قدرتی کلام کی ضرورت ہوتی ہے یعنی مناظرے میں کلام اور قدرتی کلام کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے یہ علم الکلام کہلایا یعنی ان کو علم الکلام کہا گیا نمبر تین جو تیسرا نام ہے الفقہ الاکبر علم الکلام دو ہو گئے اور نمبر تین علم اصول الدین تو یہاں پر علم اصول الدین جو ہے یہ بھی علم الکلام کو کہا جاتا ہے کیونکہ بڑے محققین لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جیسا کہ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ انہوں نے علم الکلام پر ایک کتاب لکھی ہے الابانت عن اصول الدین کے نام سے اصول الدین جو ہے وہ اصول الدین کے نام کے معنی میں ہے تو اسی وجہ سے اس کو علم اصول الدین بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح عبدالقادر بغدادی اشعری رحمہ اللہ جو چار سو انتیس ہجری میں گزرے ہیں انہوں نے بھی علم الکلام پر ایک بہترین کتاب لکھی ہے اور جس کا نام ہے اصول الدین تو یہاں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم الکلام کا دوسرا جو نام ہے تیسرا وہ اصول الدین ہے کیونکہ علم الکلام پر لکھے گئے اکثر کتب کا نام اصول الدین ہے اس کے علاوہ ہمارے احناف میں چار سو تریانوے ہجری میں ایک بڑے محقق عالم گزرے ہیں امام ابو اليسر محمد البزدوی الحنفی رحمہ اللہ یہ بڑے محقق انسان تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے علم الکلام کے موضوع پر اور اس کا نام بھی ہے اصول الدین تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم الکلام کا تیسرا نام جو ہے وہ علم اصول الدین ہے اس کے علاوہ علم العقائد اور یہ نام تو بڑا معروف ہے نمبر چار علم العقائد کے نام سے بھی اس کو موسم کیا گیا ہے اس کی مناسبت تو ظاہر ہے کہ اس علم میں عقائد سے ہی باس ہوتی ہے اس وجہ سے یہ نام بھی اہل العلم کے درمیان مروج ہے جیسا کہ دیکھا جائے امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ جو تین سو اکتیس ہجری میں گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب کافی معروف و مشہور ہے اس کتاب کا نام ہے العقیدت التحاویہ تو یہاں پر دیکھیں العقیدہ لفظ عقیدہ ہے یعنی علم الکلام کو علم العقائد علم العقائد بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی العقیدت التحاویہ اور اسی طرح علامہ الشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے عقیدے کے باپ پر علم الکلام کے حوالے سے تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کا نام رکھا ہے العقیدت الواسطیہ تو اس کے علاوہ امام غزال رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے علم الکلام پر اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے قواعد العقائد تو اس کے علاوہ نمبر چار علمہ نصفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العقائد النصفیہ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم الکلام کا جو چوتا نام ہے وہ ہے علم العقائد تو اس کے علاوہ نمبر پانچ اس کو علم التوہید والصفات بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ علمات افتزان رحمہ اللہ نے شرع قائد نصفی کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے یعنی اس علم کو علم التوہید والصفات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس علم کے سب سے اہم جو بحث ہے وہ صفات عبارت علاہ سے متعلق ہے تو اسی وجہ سے اس کو علم التوہید والصفات کہا گیا ہے نمبر چھے علم التوہید بھی کہا جاتا ہے علم الکلام کو کیوں کیونکہ علم الکلام کے سب سے بنیادی باس توہید ہے اسی وجہ سے اس کو علم التوہید کہا جاتا ہے نمبر ساتھ علم النظر والاستدلال تو علم الکلام ایسا علم ہے جس میں دلائل سے کسی عمر کو ثابت کرنا اور کسی مخالف نظریہ کو رد کرنے کے لیے نظر یعنی گہرے غور و فکر اور دلائل قائم کرنے کی اشد ضرورت پیش آتی ہے تو اسی مناسبت کی بنیاد پر اس کو علم النظری والاستدلال بھی کہا گیا تو یہ تھے آج کے درس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے کہ بائی علم الکلام جو ہے کلام کا معنی بات گفتگو قول کے ہے اور استلاحی معنی جو کلام کا ہے اس میں اکثر اختلاف ہے استلاحی تعریف میں لیکن سب سے بہترین تعریف جو ہے وہ امام ابو حنیف رحم اللہ کی تعریف ہے اس کے علاوہ علم الکلام کے نام علم الکلام کو علم الکلام کیوں کہا گیا یہ میں نے آپ یہ بات ہو گئی اور علم الکلام کے نام یعنی علم الکلام اور اسی طرح الفقہ الکبر اور اسی طرح نمبر تین علم اصول الدین اور اسی طرح نمبر چھار علم العقائد نمبر پانج علم التوحید والصفات نمبر چھے علم التوحید اور نمبر ساتھ علم النظری والاستدلال یہ علم الکلام کے نام ہے تو انشاءاللہ آج کا درس یہی کافی ہوگا انشاءاللہ آگے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو باتیں علم الکلام میں ضروری ہوتی ہے اور جو اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو آج کے درس میں یہ بھی کافی وضاحت مل گئی کہ علم الکلام پر بہترین کتابیں جو لکھی گئی ہیں اس میں سے ایک کتاب امام ابو الحسن الاشعری رحم اللہ کی کتاب علی ابانتو عن اصول الدیانہ ہے اور دوسرے نمبر پر عبدالقادر بغدادی رحمہ اللہ اشعری جو ہے رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے اصول الدین کے نام پر اور اس کے علاوہ علم الکلام پر جو بہترین کتاب ہے اور مجھے بہت پسند کتاب ہے اور امیم میں اس کو کافی دفعہ دیکھ چکا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کتاب کو ضرور آپ لوگ مطالعہ فرمائیں امام ابو اليسر محمد البزدوی الحنف رحمہ اللہ کی جو کتاب اصول الدین ہے اس کو آپ مطالعہ فرمائیں اس کے علاوہ عقائد پر جو مشہور کتاب ہیں العقیدت التحاویہ اور اسی طرح قوائد العقائد امام غزال رحمہ اللہ کی کتاب اور علماء نصفی رحمہ اللہ کی کتاب العقائد النصفیہ اور اسی طرح علماء ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے العقیدت الواسطیہ تو یہی بہترین کتابیں ہیں علم الکلام کے موضوع پر دوستوں کو چاہئے کہ اس کتاب کو غور سے مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ بڑی علمیت سے آپ لوگ کو انشاءاللہ آپ لوگ واقف ہو جائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام دوستوں کو علم الکلام سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور